لاجوٹ رتن کی یہ جو سکیم چل رہی تھی ایک لاجوٹ لیچے اس کے ساتھ ایک فری ایک فری ایک فری یعنی ایک کے ساتھ دو فری اور اس کے ساتھ میں لکی وی جتاؤں کو فیروضہ فری اور چاندی کا سکہ اور شریعندر فری یہ سکیم میں ماں تو دو دن بچے ہیں جن کو لینا ہے لے لیچے ایل ایٹین لکھ کر اس کے بعد یہ پور روپ سے بند ہو جائے گی لاجوٹ ملے گا لیکن اس سکیم کے تحت نہیں ملے گا تو انتی موقع کا آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نمشکار دوستو میں سوالگت اور اپنے سبھی پریادر شو کا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے خوش ہوں گے پرسند ہوں گے آنند میں ہوں گے راشی فل دو جنوری دوزار اکیس کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے آئیے جانتے ہیں یہ جانکاری چند راشی اور نام راشی پر آدھاریت ہوگی سب سے پہلے ہم جانیں گے آسوگے کا سنشک پانچان سوردے ہوگا سات بچ کے سترہ منٹ پر سوی آست ہوگا پانچ بچ کے اکتیس منٹ پر آتی تھی ہے کرشن پک ترتیا اور نشت رہے اشلیشہ یوگ ہے وشکم پکش ہے کرشن پکش وار شنی وار چند راشی کر راتری آٹھ بچ کے بیس منٹ تک اور ابھیجیت مہورت جو رہے گا وہ رہے گا بارہ بچ کے چار منٹ پی ایم سے لے کے بارہ بچ کے پرنٹالیس منٹ پی ایم تک راہو کال نو بچ کے پچاس منٹ ایم سے لے کر گیارہ بچ کے سات منٹ ایم تک اگر آج آپ کا جنم دن ہے میری جنورسری ہے تو آپ کو میری طرف سے شک کامنا ہے آپ کے جنم دن کی آپ کی شادی کی سالگیرہ یا کسی انشب گھڑی کی آپ لوگ اچھے سے اپنے دن کو بتائیے سکھی رہیے صحت کا دھیان رکھیے اب ہم بات کرتے ہیں وشیش وشیش کے بعد ہم راشفل جانیں گے اگر آپ کی جنم پرنلی میں شکر دشم بھاؤں میں بیٹھے ہوں تو آپ کو کیا اپائے کرنے چاہیے کیا ساوہانی رکھنے چاہیے تاکہ شکر کے سبھی شم پرنام آپ کو ملتے چلے جائے تو اگر آپ بیپار کرتے ہیں تو آپ کو شنی سمبندیت بیپار کرنا چاہیے خوب آپ فلیں گے خوب فولیں گے شنی سمبندیت بیپار میں ٹرانسپورٹ کا بیپار کریں خوب آپ کو بڑھ بڑھی علاو ہوگا جب تک آپ اپنی جیون ساتھی کے ساتھ ایمانداری سے پریم کریں گے ایمانداری پوروک ان کے ساتھ جیون کو بتائیں گے تب تک آپ پرشانیوں سے مقت رہیں گے اور جہاں پر بھی آپ بھٹھ کے اپنے جیون ساتھی کو دھخہ دینے کی یا پرشان کرنے کی کوشش کریں آپ کی تکلیفیں بڑھ دائیں گے آپ چاہے گریب گھر میں پیدا ہوئے ہوں لیکن دشم بھاؤ کا شکر اگر بلی ہے آپ کی جنم کنلی میں تو آپ کو امیر ضرور بنائے گا آپ پیسے والے دھنوان ضرور بنیں گے اور خود کی مہنے سے امیر بنیں گے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر دشم بھاؤ کا شکر آپ کی جنم کنلی میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو شراب ماس مچھلی ان سب کا تیار کرنا ہوگا کسی مندر میں روئی کا روئی یعنی کورٹن جس کی رجائی گدھے بنتے ہیں سفیر روئی کا دان کریں ہیرہ رتن پہن سکتے ہیں اور گھر میں اگر آپ کو کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا خوب سواغت کریں خاص کر کے شام کے وقت یا کسی لی وقت کوئی ویوہیت استری آپ کے دروازے پر آتی چاہے وہ کچھ مانگنے آئی ہو چاہے وہ آپ کے گھر آپ سے ملنے آئی ہو تو ان کو منع مت کریے اور ان سے ملیے ان کا عادر صدکار کریے اس سے دیکھئے آپ کا آنے والا وقت بہت شاندار بجائے گا تو اگر جرم کنلی میں شکر دشم بھاؤ میں بیٹھے ہیں چھوٹی سی ساوہانی اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو لاب ہوگا اور ایسے ہی ٹپس میں آپ کو ہر رہ کے پرسلت دیتا جاؤں گا تاکہ آپ اپنے بارے میں اچھے سے جان سکے اور ساوہانی رکھ سکے اب ہم بات کرتے ہیں راشی فل کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورشب راشی کی اور طلا راشی کی تو شروعات کرتے ہیں ورشب راشی کے راشی فل سے آج آپ کو محنت خوب کرنی ہوگی بینہ پریاس کے قسمت ساتھ نہیں دے گی آج آپ کی میترتہ کچھ ایسے بڑھیا لوگوں سے ہو سکتی ہے جو آپ کے کام آئے پاس پڑوس کی رشتے داری یا دوستی آری میں جانا ہو سکتا ہے اچھے میتروں کا ساتھ مل سکتا ہے آپ آرام سے اپنے پریوار کے ساتھ چھوٹیاں نہیں پر بتانی کیلئے جا سکتے ہو سکتا پہلے سے کہیں گئے ہیں ہوں تو انجوائے کر رہے ہیں وہاں چلاتے سمجھ بہت ساملانی رکھنی ہوگی صحت کے پتی لاپروہی بلکل نہیں کریں کمر درد جوڑوں کا درد تکلیف دے سکتا ہے بڑھے 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 لوگ اپنا خیال رکھیں دواؤ وغیرہ لیں بھاری باسی تلہ برنا بوجھن ٹھنڈا بوجھن کھانے سے پیٹ درد یا پیٹ کی سمجھ سائے ہو سکتی ہیں کوئی پورانہ مطر نہیں سفلتا کہ اوسر لے کر آپ کے سامنے اچانک سے آ سکتا ہے یا آ سکتی ہے آج آپ کے جیون ساتھی کا پورا ساتھ اور سپورٹ آپ کو ملے گا جو بھی لوگ پر ان سمند میں ہیں وہ بھی وقت آنند پورو بتانے والے ہیں نئے سال میں کچھ نیا کرنے کی چاہ آپ کے اندر جو ہے اس کے لئے آپ کی کوشش جاری رہیں گے آپ خوب ترقی کریں گے خوب محنت کریں گے اور آگے بڑھتے چلے جائے گے آپ کی محنت رنگ لائے گی آنے والا وقت جو ہے وہ کرموں کے اوپر آدھاریت ہوگا یعنی آپ کتنی اچھے کرم کرتے ہیں اور کرم گفل آپ کو ضرور ملے گا اور آپ کی محنت سفل ضرور ہوگی بچوں کی پڑھائی ضرور ضرور ہوگی آپ کے کام ضرور بنیں گے من میں وچاروں کی بار آ سکتی ہے یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں یہ بھی پالیں وہ بھی پالیں اس کو بھی دے دیں اس کو بھی دے دیں اس بار سے بچنا ہوگا اور من کو اقاغل کر کے آگے بڑھنا ہوگا آپ کو دوسروں کی صلاح یا مارک درشن کے عوشتہ پڑھ سکتی ہے کیونکہ آپ آج کے دن بھاؤناوں میں بہہ سکتے ہیں دماغ سے کام لینے کی وجہ دل سے کام لینے سکتے ہیں اس لئے آپ کو مارک درشن کے عوشتہ بھی پڑھ سکتی ہے آپ کی سفلتہ کا آپ بھارکور آنند لیں گے اور ایشور آپ کے ساتھ ہے ایشور کی کرپا آپ کے ساتھ ہے تو کل ملاکہ ورشب راشی والے آگے بڑھتے ہی چلی جائیں ماں سو ستی کا دھیان کرتے رہیں تاکہ بندھی نرمل بنی رہے اور اگر آپ میں سے کسی کو لاجوت کرتنے چاہیے تو کیوں چاہیے کیوں لینا چاہیے کیونکہ آپ اپنے بچوں کو پہنائیں اپنے کاری چھتر میں رکھیں فیکٹری میں رکھیں اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے بڑھائیں اور گھوٹ پر اتن سمند بادہ شتو بادہ شنی کی ایشور درشتی سے بچنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نکر آکمک چیزیں ان سے بچنے کے لیے آپ کو ایل ایٹی لینا چاہیے بات کرتے ہیں طولہ راشی کی آپ کے لیے دن بہتر ہیں ایک اچھا شاندار ساتھ آپ کو ملے انشیت اور اسے سمال میں مال سمال کی پرابطی ہوگی ویپاری بڑھ کو بڑھیا لاب ہوگا شیئر مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لیے آپ سفر ہوں گے آپ کا دن پریوار کے ساتھ بیتنے والا ہے بڑھیا بیتنے والا ہے پریوار کے ساتھ آؤٹنگ ہو سکتی ہے گھونا فرنا خانہ پینا اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے پریوار والوں کے ساتھ وقت بڑھیا بیتے گا آپ دن ہی دل خوش ہوں گے آپ کے فیصلے صحیح ہوں گے خرچے ہوں گے تو کمائے بھی ہوگی آپ کا پریتن لاب پارٹنر آپ سے ادھک دیر تک نراز نہیں رہ پائے گا اور ویباہیک جیون میں کوئی تناہو ہے تو وہ بھی شیگر دور ہو جائے گا بھوشے کو کیسے بہتر بنا جائے اس کے لیے آپ یوزنائیں بنائیں گے بھائی بہن کے رشتے اچھے ہوں گے ویباہر کو اور بڑا کرنے کے لیے کچھ نئے راستے کچھ نئی ساجداریاں کچھ نئی ٹیکنیک کچھ نئی سمجھداری کا پریو کرتے ہو آپ آگے بڑھیں گے جو بھی لوگ نوکری کرتے ہیں ان کو اترسی کاربھار سوپا جا سکتا ہے دوہزار بیس میں اگر ویواد کوئی تھا دوہزار بیس پہ کوئی لڑائی جھگڑا تھا کسی سے تو دوہزار اکیس کی ان تاریخوں میں سوالو ہو سکتا ہے اور آپ ایک ورفیڈ سے میتر ہو سکتے ہیں ایک ورفیڈ سے مسکرہ سکتے ہیں کہ اسے کا ساتھ پاس سکتے ہیں نوکری بیبار میں ترقی کی یوگ ہیں اور دھن آئے گا آپ سوچنگ بھی رکھ پائیں گے اور اپنے پریوار کو بھی سوچنگ ترک پائیں گے اور خوشیاری سے قدم آگے بڑھائے بدھی کو صحیح طریقے سے ریوک کیا تو آپ کو کوئی حرارت نہیں سکتا ہے تو تولہ راشی والوں کو آج کا دن تھوڑی سا ودھامی سے بتا کر بہت بہت آگے جانے کی اچھا ہے تو جرور جائیے گا تو کل ملا کر آپ رشب راشی اور تولہ راشی والوں کے لئے دن بہتر ہے آپ حرمان جی کی پاس نام جیمیت کریے اور سوچنگ شانت کریے یا آپ نے بہت کریں کافی کافی لاب ہوگا اور اور امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ ایسے ہی سردی کار لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور تھوڑی ایکسرسائز کریں گے شریف کو گرمہاڈ دیں گے حرمان جی کی پاسنا اور شریف جی کی پاسنا کریں گے اور ماتا پیتا کا دھیار نکھیں گے اور آپ کا دن بڑھیا ہے نمشکار